لیکن سب سے بڑی بات آخر میڈل ایسٹ میں پلان تھرٹی فائیو کیا تباہی مچائے گا دراصل پلان تھرٹی فائیو کیا ہے کیونکہ ایک طرف ایف تھرٹی فائیو جو سب سے زیادہ خونکھار ہتھیار یعنی جو سکھوئی جو لڑا کو ویمان ہے وہ اسرائیل کی جن کے ذریعے بڑا اٹیک یہاں ایران پر اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا دوسری طرف ایران ہے جو اپنے سکھوئی تھرٹی فائیو کے ساتھ تیار ہے جو حملہ کرنے کی بار بار بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے خامنی چیتابنی دے رہے ہیں کہ دو دن پہلے جس طریقے کا حملہ کیا گیا تھا اس پر پلٹ بار ہوگا سینائے جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار یہاں پر رہے ہیں کہ آ کر کیسے ریٹیالیٹ یہاں پر کیا جانا ہے یعنی یہ وہ پلان تھرٹی فائیو ہے جو میڈل ایسٹ میں دونوں ہی دیشوں کی طرف سے تباہی یہاں پر مچا سکتا ہے ہم نے ہی کیا کہہ رہے ہیں سنواؤں گا آپ کے لئے اس سے پہلے بڑی اپ ڈیٹ اس وقت یو چیتر سے آ رہی ہے لگاتار جس طریقے سے اور کبراری ہے بڑی جہاں پہ اسرائیل کو گمیر پرنام بھگتنے ہوں گے یہ بڑا بیان دیا گیا ہے جس طریقے سے میڈل ایسٹ میں حالات ہو اس کو لے کر یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے جہاں پہ ایرانی آرمی نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی ہے جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا اسرائیل پلٹ بار کیا ایران پر اور اب ایران آرمی کی اور سے بڑا بیان دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو گمیر پرنام بھگتنے ہوں گے تو دیکھیں جس طریقے سے وار پلٹ وار کا دور چڑھا ہے ایک اکٹوبر کی تاریخ ہو یاد کریے جب ایران کی اور سے اسرائیل پر اٹیک کیا گیا تھا اور اس کے جواب کے طور پر 26 اکٹوبر کو اسرائیل نے پلٹ وار کیا لیکن اب ایران آرمی کی اور سے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی گئی ہے حالانکہ پہلے بھی یہ چیتاونی آئی تھی کہ اسرائیل کی اوٹ سے کہ اگر ایران نے پلٹ وار کیا تو ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے لیکن اب ایران نے دھمکی دیا اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو گمیر پرنام بھگتنے ہوں گے تو چیتاونی جو ہے وہ ایران کی طرف سے جاری کی جا رہی ہے کہ جوابی پلٹ وار ہوگا اور خامنے ہی نے آخر کیسے اپنی سینہ کو تیار ہونے کو لے کر کہا ہے کہ وہ تیار ہی کرے اسرائیل پر پلٹ وار کی سنیے ذرا جائیونی شاسن نے دورات پہلے ایک گلت قدم اٹھایا تھا اسرائیل کو ایران کی طاقت اس کے درد و سنکل اور پہل کو سمجھانا چاہیے ہماری سینہ کو یہ آقلن کرنا چاہیے اور سٹیک روپ سے سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف کیا کرنے کی ضرورت ہے دشمن کو ایرانی لوگوں کی طاقت دکھانے کے لیے اور جو کچھ بھی اس دیش اور لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ کریں جائیونی ایران کے بارے میں غلط انمان لگا رہے ہیں وہ ایران کو نہیں جانتے اسرائیل ابھی ایران کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پایا ہے ہمیں اسرائیل کو یہ بات سمجھانی ہوگی جواناں ایران رنمیشتہ ساہاں تو لگاتار ایک دوسرے پر زبانی حملے جاری ہیں اور دوسری طرف لگاتار بڑا حملہ کرنی کی چیتابنی کے حملے جاری ہیں بڑی خبر آپ کو بتاؤں یودشتر سے جہاں اب ایران ایک بار پھر سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تہران پر جس طریقے کے حملے کیے گئے اس پر بڑا پلٹ بار اب ایران کی طرف سے کیا جائے گا پوری دنیا کی طرف سے لگاتار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اب اس پر ریٹیالیٹ جو ہے وہ ایران نہ کرے لیکن خامنے ہی خود چیتابنی دے رہے کہ بڑا حملہ ہوگا جواب ملے گا تہران پر جس طریقے کا پلٹ بار ایران پر کیا گیا اسرائیل کی طرف سے تہران کو اور الگ الگ جگہ ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا اور اس پر اب اسرائیل کو انجام بھگتنا ہوگا اس پر کاروائی جو ہے وہ ایران یہاں پر کرے گا دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی جو سینہ ہے وہ بھی چیتابنی یہاں پر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو بتاؤں جہاں ایک طرف ایک کے بعد ایک چیتابنی دی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ ایک کے بعد ایک حملے یہاں پر کرتا ہوا نظر آ رہا آئیڈی ایک کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملے یہاں پر ہو رہے ہیں لیبنان میں لگاتار تابر توڑ حملے جا رہی ہیں حزباللہ کے ٹھکانوں کو تو تصویر دکھا ہے آپ کو لگاتار کی کس طریقے سے اسرائیل کی اور سے جو بمباری کی گئے لیکن اب بات کریں گے لیبنان کی جہاں پر جس طریقے سے ہوای حملے ہوئے ہیں اسرائیل کی اور سے اس کی بھی تصویر زیادہ دیکھیں اسی طریقے سے میڈلیس میں پوری کی پوری آگ بھڑکی بھی دکھائی دی رہی ہے جہاں پہ اسرائیل کی اور سے بھی پہلے حملے کیے گئے حزباللہ کے ٹھکانوں پر پہلے حملے کیے گے لیبنان پر لیکن اب دیکھیں جو تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو ہم یہ ہے دکھنی لیبنان کے آدیشے پر یہ حملہ ہوا ہے جہاں پہ ہوای حملے کے بعد لیبنان دہل گیا ہے آئیڈی ایف نے یہاں پہ حزباللہ کے جو اڈے تھے جو سرنگے تھے جو پنکر تھے ان سب کو اڑا دیا ہے دور سے آپ کو دیکھ کر لگے گا کہ یہ پہاڑیاں ہیں لیکن اس کے اندر ہے سرنگے اس کے اندر ہے بنکر لہٰذا جس طریقے سے دکھنی لیبنان میں آدیشے پر حملہ کیا گیا آئیڈی ایف کی اور سے اس کے بعد کہ کس طریقے سے دھوے کا غبار دکھائی دے رہا آپ کو پورے آسمان میں یہ ہوای حملہ ہے اور لیبنان پورا کا پورا دہلتا وہاں دکھائی دے رہا ہے آئیڈی ایف کی اور سے یہ بڑا حملہ جیسے تصویر کو دکھا رہے ہیں اور وہی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آخر کیسے آئیڈی ایف نے ہزباللہ کی پوری طریقے سے ریڈ توڑ کر رکھتی ہے بڑا آپریشن بڑے حملے یہاں ہزباللہ پر اٹیک کرتے ہوئے کیے گئے لگاتار پبوں کی بارش الگ الگ بانکس اور ہزباللہ کے ٹھکانوں پر کی جا رہی اور وہی بڑا اٹیک یہاں اب کیا گیا جہاں ایک طرف آئیڈی ایف لگاتار حملے یہاں پر کر رہی یہ ہزباللہ کی طرف سے بھی ایکشن ہو رہا ہے ہزباللہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل پر مسائلیں داگی جا رہی لیکن آئرن ڈوم پوری طرح سے ایکشن میں آئرن ڈوم آخر کیسے پوری طرح مستعد ہے اور ان حملوں کو نستے نابود کر رہا ہے ہوا بے ہی ان حملوں کو ختم کر دے رہا ہے آئرن ڈوم ایک طرف آئرن ڈوم پوری طرح سے اڑا ہوا ہے تھاٹ بھی پوری طرح سے ایکشن میں لگاتار جس طریقے سے حملے ایک کے بعد ایک ہزباللہ کی طرف سے بھی کیے گئے ہیں اس پر آئرن ڈوم لگاتار جو ہے وہ ایکشن میں ہیں وہاں ہی رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میڈل ایس کے اندر حالات پوری طرح سے تناپونڈ اس وقت بن گئے ہیں جہاں اسرائیل کو دھمکاتے ہوئے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اس کا جواب اب اسے بلے گا وہ سمجھا نہیں ہے اسے سمجھانی کی ضرورت ہے دیکھیں ایران کو اسرائیل نے مسائل کے بدلے مسائل کا جواب دے دیا ہے ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی اسرائیل سمجھا نہیں اس کو سمجھانا ہوگا ایران اور اسرائیل کے بیچ اب ید کھل کر ہوگا اسرائیلی پردان منتری نتن یاہو اور ایران کے سپریم لیڈر کھامے نہیں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اپنی طاقت بتا رہے ہیں اسرائیل نے اپنے خاتک پائٹر جیٹ F-35 کا مو جہاں ایران کی طرف موڑ رکھا ہے تو وہیں ایران نے اپنے خطرناک لڑاکو بیمان سکھوئی 35 کو پھر تیار کر لیا ہے اسرائیل کے سر پر امریکہ کا ہاتھ ہے تو وہیں ایران روس کے ہتیاروں کے دم پر اچھل رہا ہے میڈل اسٹ میں فائٹر جیٹ فالکن 35 آئی اور سکھوئی 35 ایس تباہی کا خاکہ کھٹ چکا ہے یعنی میڈل اسٹ میں ید رکھے گا نہیں بلکی مہا جنگ اور بھڑکنے والی ہے ہماس اور ہزبولہ سے اسرائیل پہلے ہی بھیڑا ہوا ہے ہماس کی کمر توڑ کر اس کی ٹاپ لیڈرشپ کا اسرائیل خاتمہ کر چکا ہے اور اب لیبنان میں ہزبولہ کے اڈو پر اسرائیل موت اور بربادی کا بارود تاور توڑ برسا رہا ہے تکشنی لیبنان میں اسرائیل نے ہوای حملے تیز کر دیئے ہزبولہ سمل نہیں پا رہا ہے ہزبولہ کے آتن کی اڈے ہتھیار ڈیپو چن چن کر اسرائیل اپنے سٹیق تارگیٹ سے تباہ کر رہا ہے صرف ہوای حملے ہی نہیں بلکہ زمین پر اسرائیل نے تکشنی لیبنان میں خوش کر ہزبولہ کی ہزبولہ کی سرنگی اس کے لڑا کے سب ختم کر جا رہا ہے ہزبولہ کی سرنگوں میں چھپے گھاتک ہتھیار اسرائیلی پوچ کبزاتی جا رہی ہے تاکہ ہزبولہ اسرائیل پر ان ہتھیار سے بار نہ کر پائے ہماس ہزبولہ ہوتی سیریا اور اراغ کے بدروہی سنگٹھن پر اسرائیل کے حملے سے ایران پہ گہری چوٹ پہنچی ہے کیونکہ ایکسس آف ریجسٹنس جو کی ایران کی مدد سے ہی کھڑا ہوا ہے لہٰذا ایکسس آف ریجسٹنس اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے اور اگر ایران کی آنکھوں کے سامنے اس کا ایکسس آف ریجسٹنس ختم ہو جائے گا تو ایران کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا بیورو ریپورٹ ریپبلک خان وہ ایرانی راشپتی پجشکن کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی طرف سے کیا گیا اس کے بعد ایران کسی بھی صورت میں پیچھے اٹنے والا نہیں اور ساتھ امریکہ کو لے خر بڑا حملوں کے سامنے ایران پیچھے نہیں ہٹے گا ایران نے ہمیشہ اپنے ادھیکاروں کی رکھشا کی ہے اور ایسا کرنا جاری رکھیں گے اسرائیل کو ایران تگڑا جواب دے گا امریکہ اسرائیل کو ایسے اپرات کرنے کے لیے پروس ساہیت کرتا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میڈیلیسٹ میں لگاتار ایک دوسرے کو جس طریقے سے اسرائیل اور ایران دھمکاتے نظر آ رہے تو کیا ایران کا پرٹوار ہوگا اور کیا یہ یود میڈیلیسٹ میں اور بڑھ کے گا سنگرام کے ایران آج کے لیے دائیں